موسیقی ہاں میں پترکار ہوں پر اس دنیا کی راجنیتی کا سکار ہوں کسی کے پکش میں نہ لکھوں تو میں بہت بیکار ہوں کسی کے پکش میں لکھ دوں تو میں چٹوکار ہوں ہر کسی کو خوش کرنا کام نہ ہے میرا کیونکہ میں ایک مغرور ہوں کیا کروں میں اس سماج اور سرکار کے بیچ کی تقرار ہوں کہنے بھر کو لوگتندر کا چوتہ اسٹھم ہوں پر میں خود میں بے آدھار ہوں سچ مچ آج کی یوب میں میں بہت ہی بے سہارہ اور لاچار ہوں اس سب کے باب زود ہاسینہ تانکار کھڑا ہو سکتا ہوں کیونکہ میں ایک سچا نڈر پترکار ہوں پھر بھی اپنے دیش کی سیوہ ہے تو دیش کے لوگتندر کو ختم نہیں ہونے دینے والی میں نوکہ روپی ایک پترکار ہوں میں اس لوگتندر دیش کا ایک نڈر کلمکار ہوں اپنے دیش بھارت کا ہاں میں ایک سچا نڈر پترکار ہوں کیا خوب کہیں ہیں یہ پنگتیاں کسی پترکار میں اس بکتیوں کو کہنے کا ہمارا مطلب آج صرف اتنا تھا کہ پترکارتا کو کس طریقے سے دوائے جاتا ہے تو یہ دیکھنے کو ملا سرابستی میں سرابستی کے کونہ تھانے میں تینات تھانہ پرواری دیویندر پانڈے سے جب پترکار نے سوال کرا تب تھانہ پرواری دیویندر پانڈے نے پترکار کو بیرمی سے پیرنا شروع کر دیا کسی طرح پترکار نے بھاگ کر اپنے آپ کو بچایا اور اس میں کامیاب ہوا وہیں جب چلے بھر کے پترکاروں کو اس بات کی خبر لگی تب پیوڑی پترکار کے ساتھ بھاری سنکیہ میں پترکار ایس پی اوپیس پہنچ گئے اور تھانہ پرواری کو تھانے سے ہٹا کر کاروائی کی مانگ کرنے لگے پولیس کی کارے پنڈالی سے جلے بھر کے پترکاروں میں کافی روز دیکھنے کو ملا اب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پترکار کو جو حق سمیدھان نے دے رکھا ہے اسی حق کا استعمال یعنی کی سوال پوچھنے کا حق سوال پوچھنے پر پترکار کو بہرنی سے پیٹنے والے پولیس ادھکاری پر جلے کے کپتان کیا ایکسن لیتے ہیں یہ ایک دیکھنے والا وشے ہیں جو چوکی دار ہیں رام جی دوبے وہ آج بارہ بجے آتماکتیاں گرنے جا رہے تھے اس دانکاری کے لیے میں سچو ایک آنا کے پاس پوچھا جب میں ان سے اس معاملے میں بارتا دیا تو وہ بھڑک اٹھیں اور بھڑک اٹھنے کے بعد وہ مجھے گالی والی دیئے بہت زیادہ اور لات بھوسوں سے مارا میں کسی طرح سے وہاں سے بھاگا ہو جان بچا کہ جب بھاگا میں وہاں سے پھر انہوں نے اپنی پوری فورس میری پچھے لگا میں بھاگا جب وہاں سے بھاگتے بھاگتے کسی طرح سے میں ایک کلومیٹر خیرت میں دوڑ کر بھاگتے بھاگتے اس پی صاحب نے سکایت گیا اس پی صاحب سے سکایت ہوئی ہے اس پی صاحب سے سکایت ہوئی ہے اس پی کے بعد انہوں نے لکھتے دیا ہے ان کو ہمیں چوبش گھنٹے کا دیا تھا لگن ابھی تک کوئی کاربائی نہیں ہے